اسی پر جاکے بیٹھے دی آپ کا موقف آپ آپ کے لئے تو باتے کی باتے ہو رہی ہے ہم لوگ کو زمین پہ زمین پہ ہمارے لئے تن دی جاری ہے اس پر اگرچہ جواب آ چکا تھا اس دن لیکن دوبارہ آپ اپنے جگہ پر جاکے بات کر لیں آپ بیٹھ جائے آکر اتجاج کرنے لیکن آپ بات یہاں نہ کریں بات کرنی ہے وہاں سے کر لیں اپنی جگہ سے بات کریں یہ ان کو کہنے دیں آپ سے ریکوست کریں اپنی دوستوں کو لے جائیں ان کی نشستوں پر میں بات کروں گا تو ریکوست کروں گا یہ اچھا نہیں لگ رہا آپ کی میربانی ہوگی زورجان باد میں دے دینا جناب سپیکر جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر یہ آج کا ایشو ہے گوادر کا یہ آج کا ایشو تو نہیں ہے یہ ایشو بہت پرانا ہے اور گوادر پورٹ جو ہے وہ پوری بلوچستان کی ایک لحاظ سے اس میں جان ہے اور گوادر کے لوگوں کو جناب سپیکر جس طرح ہمارے ایم پی اے صاحب نے اس دن بات کی اور آج پروٹسٹ کر رہے ہیں میں ان کو گوادر کے متعلق کچھ جو ہماری گورنمنٹ کی انیشیٹیوز دی جو ڈیولومنٹ کے حوالے سے اور زمینوں کے حوالے سے اور جو گوادر کی جو ماسٹر پلان کے حوالے سے ان کو بتانا چاہوں گا جناب سپیکر سنے 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 جناب سپیکر حکومتی موقف سنے یہ دیکھیں عجیب سا احتجاج کر رہے ہیں حکومتی موقف سنے جناب سپیکر گوادر جو ہے جس طرح لائم لائٹ پہ ہے جس طرح گوادر میں جو سی پی کا فلیشک پروجیکٹ ہے تو اسی طرح گوادر کی ڈیولومنٹ کو اس حکومت نے فوکس رکھا ہوا ہے گوادر میں کچھ تین چار ایشوز تھے سب سے پہلے جو ایشو گوادر میں چلتا آ رہا ہے عرصہ درہ سے وہ پانی کا تھا جناب سپیکر جب حکومت آئی اس وقت بارشیں بھی بڑے کم ہوئی تھی تو اس میں حکومت نے سارے دست کوئی دو تین وارٹ ڈیسلیشن پلانٹس تھے ان کو جناب سپیکر یہ جواب نہیں دے یہ کیسے آپ لوگ سنے بات تو سنیں جناب سپیکر موقف تو سنیں جناب سپیکر میں صحیح چیزے بتاتا ہوں جو گوادر کے بارے میں گلت ایمپریشن دی جا رہی ہے اس کو میں کرکٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں جناب سپیکر میں سب سے بات کروں گا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر بیٹے ہوئے ہیں ایک دو دو ایم ڈی جی کا جو دیسلیشن پلانٹ تھا وہ ایف ڈیو کے توسط ایف ڈیو کے توسط وہ جو ہے بہال ہو چکا ہے اس کے ساتھ دو لاکھ گیلن کا دیسلیشن پلانٹس اور بندن میں تھا وہ ایف ڈیو نے بہال کر دیا ہے اس کے ساتھ دو لاکھ گیلن کی جو جی ڈی اے جو سنیں سنیں پلانٹ چائنیز پانی فرام کر رہا ہے اسی اسی طرح جناب سپیکر پانچ پانچ ایم ڈی ڈی کا ایک دیسلیشن پلانٹ تھا وہ جی ڈی اے لگانے جا رہی ہے اس دفعہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں دیوئی ہے اس دفعہ بارشیں دیوئی ہیں سوڑ سوڑ ڈیم کے جو کنیکشن ہے گوادر وہ کنیکٹ ہو چکا ہے شادی کو آپ ان کے باس سنیں اس کے بعد میں رولنگ دوں گا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے شادی کو کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس میں یومیا پچاس لاکھ گیلن پانی گوادر سنے گا ہے گوادر کی ضرورت پچیس لاکھ گیلن ہے ٹوئنٹی فائیو گیلن تو آپ اس دقاق کمیٹی آپ وہ جو کمیٹی آپ کے پاس اگر آپ کی بات نہیں سنیے تو آپ اس کمیٹی میں اپنا وہ لیا ہے گوادر کے لیے گوادر کے لیے ایک یونیورسٹی کی لیجسلیشن اس اسیمبلی نے منظور کی ہے اور اس کی نوٹیفیکیشن ہونے جا رہی ہے پانچ پانچ سو اکڑ زمین گورنمنٹ و بلوچستان نے علاٹ کی ہوئی ہیں جنابی سپیکر جی ڈی اے کی ففٹی بیٹڈ آسپیٹل تھی اس کو دو سو چوراسی آر ایم بی ابھی جو ہے سوشو ایکنومک ڈیولومنٹ گرانٹ ایک بلین کا تھا اس میں کر رہی ہے ٹیکنیکل ٹیرنگ سینٹر چوراسی چوراسی آر ایم بی کی آر ایم بی کا تھا وہ جو ہے اپنے جا رہی ہے جنابی سپیکر جو اول سٹی کا مسئلہ تھا گورنمنٹ و بلوچستان نے ایک عرب روپے ایک عرب روپے رکھا ہے ایک عرب روپے رکھا ہے اس کے لیے جو ففٹی پرسنٹ جی ڈی اے کو جا چکی ہے جو اول سٹی اول سٹی کو اپگریڈ کرے گی ابھی اسی طرح جنابی سپیکر کوئی ایک عرب سے ایک عرب روپے باقی لائٹ ڈیپارمنٹ کو دی ہوئی ہے جس میں پسنی کے پسنی کے پروجیکٹ سے میں آپ کو نام بتاتا ہوں بابر شور سائی 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 بابر شور روڈ اور بابر شور پسنی کی جو ہے واٹ سپلائی اسی طرح کولانچ کولانچ کی جنابی سپیکر بیجلی کنیکٹ نہیں تھی اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے آپ لک جائے اپنی جگہوں پر جو آپ ترسیلے جائے اپنی پرانی جو عمل صاحب کے دور میں تھی اس کو دوبارہ گورنمنٹ بلوچستان رینویٹ کر رہے بنانے جا رہی ہے جنابی سپیکر یہ اچھی روایت نہیں آپ کرے وہ کر یہاں آ کر یہ سپیکر جو سب سے نہیں نہیں یہ اچھی روایت نہیں ہے جو سب سے کرونک مسئلہ تھا روادر ماسر پلان کا یہ اچھی روایت نہیں ہے جس رہا آپ لوگ جس رہا ہے آپ لوگوں کا روای ہے نام ناسف ایم پی اے ساں بیٹے ہوئے آپ جائیں آپ لوگوں کی نجے نشستے رکھیں ہم وہاں سے بات کریں مائک رکھیں وہاں پر جناب اس کی گر بری بات سنیں کیس چیز کی ٹائم فیرم بات تو سنیوں اس کی یہ بتا دے اسیمبلی فلور پر سیمبلی فلور پر بتا دے میں پوچھو کہ جب جی ڈی اے کی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہو رہی تھی جو آپ میں بتا دے توجہ جب گوادر ماسر پلان کی میٹنگ جی ڈی اے گورننگ باڈی میں ہو رہی تھی وہی ایم پی ایسا جس رہاں جو آپ لوگوں کی لئے مائک رکھیں گوادر کی جتنے بھی اسٹیکولڈرز نے آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائی تھی امین نے آپ یہاں کریں کیسے آپ نے ہی طریقہ آپ ڈکٹیٹ کریں مجھے انہوں نے متفقہ نہیں آپ ڈکٹیٹ کریں مجھے انہوں نے کیا کرنا ہی میں نے بتا ہوں اپروف کی اگر میں جنابی سپیکر یہ میری باتیں ریکارڈ پہ ہیں اگر میں گلت کے لاؤں آپ جا کے اپنی نشستوں پر بیٹھیں اس کے بعد میں رولنگ جائیں اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں سیمبلی فلور پہ اسی طرح جنابی سپیکر جو پرانا ماہ سے پلانٹ تھا ایک سو ساٹھ ملین پروجیکٹڈ پوبولیشن کا تھا گوادر کے لوگوں کے کنسنٹ کے مطابق گوادر کے ایمپی کنسنٹ یہ آپ کو یقنانی کر رہے ہیں آپ کو یقنانی کر رہے ہیں میری رہنگ کی ہر بات پر رولنگ ہر مسئلے پر رولنگ یہ منسٹر کس لیے ہے پھر حکومت کس لیے ہے یہاں پر جنابی سپیکر گوادر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کو گوادر فیشن سیدیم پچھنے تو دو بات اور یہ کش کرنے کوشش کر رہے ہیں میں جو اسیمبلی میں جواب دے رہا ہوں یہ سننی رہے ہمارا جناب سپیکر مجھے سنیں میں ساری بات باتاتا ہوں مجھے جناب سپیکر مجھے سنیں بات تو سنیں آپ ان کے بات سنیں اس کے بات میری بات بھی اور رکا ہے ان کے بات سنیں اسلام بوتانیل صاحب جی ڈی آ کی گورننگ بارڈی میں بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے نیشنل پارٹی بین پی مینگل پی ٹی آئی جتنے بھی پولٹیکل پارٹی جماعت اسلامی جی ای آئی جتنے بھی پولٹیکل پارٹی ایکٹیو ہیں سب کے ساتھ وزیر آلہ بلوستان نے کنسٹیٹیو میٹنگ کی ان کی کنسنٹ سے جو گوادر کا ماسٹر پلان اپروو ہوا تھا جو پہلے ماسٹر پلان تھا اس میں فلاز بہت زیادہ تھے بہت زیادہ قارج تھی یہ ماسٹر پلان ہے اس میں جو پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ ٹو ملین کا ہے جس میں گوادر کی جو آلڈ آبادی پہلے یہ تھا کہ گوادر کی آلڈ آبادی کو ریلوکیٹ کریں گے اس ماسٹر پلان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گوادر کی آلڈ آبادی وہی پہ رہی گی اس کے علاوہ گورنمنٹ بلوچستان نے گوادر کی جو پرانی آبادی اس کے لیے ایک کرد روپے پیسے ریلیز کی اور اس کی جو ہیں وہاں پہ سڑکوں کی وارڈننگ گوادر کی آلڈ آبادی کی بیوٹیفیکیشن وہاں پہ وارڈ سپلائی وہاں کی جو جتنی بھی ضرورات ہیں ان کو پوری کرے گی اس کے ساتھ عمل صاحب بتا دیں جو ان کا اپنا فنڈ تھا اس کے علاوہ وزیراعالہ بلوچستان نے تقریباً نوے کروڑ روپے رکھے ہیں جس میں گوادر کا ایک کیریہ ہے کولانچ ان کی ٹرانسویشن لائن ایک پچاس کروڑ کا ڈیم اسی طرح بابر شور میں ایک روڈ اسی طرح بابر شور کی وارڈ سپلائی کوئی ایک ارب جو ہے ٹوٹل گوادر کو مل ملا کے جو پرویشنل گورنمنٹ کے جارے دو ارب روپے جا رہے ہیں اس سال دو ارب روپے ایم پی اے صاحب کو چوڑ کے اس کے علاوہ جو جیڈیے کا جو سالہ نگد فنڈ ہے گوادر میں کوئی تقریباً دس سے پندرہ ارب روپے کے جو ہیں یہ اور ریکارڈ ہے میں نے میں نے سنے ان کا ان کا مسئلہ میں نے سنے پچھلی دفعہ ان کو موقع دیتا انہوں نے بات کی تھی اگر میری باتیں گلت ہیں اپنے آپ کو کلکولیٹڈ اپوزیشن کے اپنی نشستوں بات کرنے جا نہیں نہیں یہ طریقہ سہی نہیں ہے یہ طریقہ سہی نہیں ہے اپنی نشستوں پر تشریف لے جائے کانڈ لیگ یہ طریقہ یہ طریقہ درست نہیں آنے وہاں بات کر لیں مائک پر بات کر لیں یہ آپ کی بات ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے بات کر لیں پھر انہوں نے مارس اپلان پر کانسٹ دیے نہیں دیے ایم پی اے صاحب بتا دیں کہ جی ڈی اے کی گورننگ بارڈی میں وہ ممبر ہیں یا نہیں جی ڈی اے کی گورننگ بارڈی ممبر ہیں انہوں نے کانسٹ دیا ہے میرز آبی صاحب آپ جائے اپنے سوال ذریعت کریں دیکھیں آپ لوگ گوادر پر فیکسٹ فگر پر آ جائیں جتنی جتنی ایسا حکومت نے گوادر کے لیے کیا پسلے آپ لوگ جائیں آپ لوگوں کے اتجار کاروں کے بتا دیں آپ دیکھیں حقیقت کے زیادہ پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں میں فیکسے فکر کرنے ہوں گا دس عرب سے زیادہ پروجیکٹ کامزید آگا صاحب یہ طریقہ آپ ریکارڈ ہو گئے اتجار آپ کاروں نے بیٹ جائی تھا کہ کروائی یا گی لے جائے جناب چیئرمن جناب چیئرمن آپ کی اجازت سے میں مختصرا تینکیو جناب عچقزی صاحب نے عزرخان عچقزی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی دیکھیں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں پورے بلوچستان میں ہیں گوادر میں بھی ہیں پانی کا ہے بجلی کا تعلیم کا آج موزز رکن نے جو گوادر سے ہیں اور ہم جو اپوزیشن والے سب اتجاج کر کے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلی اسمبلی میں بھی سردار اختر منگل صاحب نے ایک ریزولوشن یہاں پہ پاس کیا تھا عمل صاحب کے ساتھ مل کے گوادر سے متعلق جو تحفظات بلوچستان کے جس میں انتقال آبادی ہے یعنی کئی باہر کے لوگ آ کے زیادہ آباد ہو جائیں گے وہاں کی زمینوں کا مسئلہ ہے اس کا علاوہ جو ہے وہاں کی زمینوں کی جس طرح لائیولیوڈ جس کو کہتے ہیں ان کی زندگی اور موت جو خوراک سے واپستہ ہے یہ تمام چیزیں ایک پروپر لیجسلیشن اور کانون سازی چاہتی ہیں حکومت نے اس میں بالکل عدم توجہی کا اذار کیا فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی دو تین کمیٹمنٹ سوئے پرویشل گورنمنٹ نے کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حکومت سب کی کنسنٹ اس میں ہوتی ہے اور یہ اتجاج ہمارے ہم بھی دوستوں کو کہیں گے ختم کر دیں لیکن اگر بات تبارہ پانی پہ لے جائیں گے سڑک پہ لے جائیں گے یہ کنفیوز ہو جائے گا گوادر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی قدرتی وسائل آزاروں سالوں سے انہوں نے سنبھالے رکھا ہے عمل جینت کی شکل میں پورتگوزیوں کا انگریزوں کی انہوں نے اس خلاف مضمت کی آج یہ اس وفاق میں قانونی طور پر ان کو یہ تعفوز فرام کیا جائے کہ اس مٹی کے مالک ہیں اس پانی کے مالک ہیں اس پانی میں مائیگیری کے مالک ہیں اور یہ ان کی بنیاد یہ کھوک ہیں یہ پوری دنیا کے فیڈریشن کرتی ہیں دنیا میں 62 پورٹ شہری حکومتوں کے پاس ہیں پورٹ پورٹ ہے یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں دوسری بات یہ کہ آپ رولنگ دے دیں اس پر کمیٹی بنائیں ہم اپنے دوستوں کو اس پر دیکھ اوکی اگر معاملہ اس طرح ہے کہ مجھے مجھے لائیں گے یہاں پہ دسکس کر لیں مجھے لائیں گے دے دی میں نے رولنگ دے دی یہ رولنگ ہے یہ زیادہ بے کیا رولنگ دو باقی حکومت مشورہ نہیں میں زابد جو حکومتی اقدامات میں نے بتایا ان کو نام لے کے بقائدہ وہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے تقریر کریں اگر یہ غلط ہیں تو غلط ثابت کریں خامخوا یہ دیکھیں بل لانے کبھی طریقہ کار ہے یہ اسیمبلی کے قواعد ضوابط اسیمبلی میمبران نے بنائیں یہ ہم سب نے بنائیں اگر جو بھی انیشیٹیو لینا چاہتے ہیں بیشک لے لے ہم عمل صاحب کے ساتھ ہیں لیکن بلائے مہربان کوائد و ضوابط کو فالو کریں صرف یہاں پہ بیٹ کے رٹ لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک منٹ میں دوبارہ لوں تو عمل کلمتی صاحب عمل جاری ہے جو اس میں جو ترامی ملانی تھی اس میں تین پیسجز بن رہی تے جو میٹنگ میں اپروو ہو چکی ہے تین پیسجز وہاں پہ بن جا رہی ہے جو چائنیز گرانٹ ہے جنابی سپیکر یہ ون بلین ڈالر کا اس میں جو ویس بے پہ ایک فشار بر آپ حمل کلمتی صاحب کے بات ساتھ بیٹھ جائیں مطمئن کر لیں یہ میری رولنگ ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے حمل صاحب حمل کلمتی صاحب میں نے رولنگ دے دی حمل کلمتی صاحب دنیش دنیش آپ بیٹھ جائیں میں نے رولنگ دے دی آپ متوجہ نہیں تھی میں نے کہ منسٹر شکریہ شکریہ دنگ دنگ